امالیکم میرے عجیز دوستو واجہ طرح مزرگو اندھائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہنوں بیٹیو آج نسیز آج آپ سے وہ سستی کے بارے میں بات کرے گا جن کا رام ہے امام آزم ابو حنیفہ ایک بار امام آزم ابو حنیفہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور انہیں کہا کہ مجھے آپ کی والدہ سے شاری کرنی ہے نکاح کرنی ہے وہ چک اسے کھڑے ہوئے اور پول دے کہ اپنی والدہ سے پوچھ کیا تھا وہ جا رہے تھے یہاں پہ اس کی چیک نکلی بندے گی اور روح پرواز کرنی ہے اس سے یہ سبب ملا کہ سبر اتنا تھا آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ رمضانوں میں شبہ شام ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے کیا ہی شاد ہمیں ایک کر لے تو بہت بڑی بات ہے امام آزم کی تاریخ جتنی کی جائے کم ہے کیونکہ دین کو جس طرح انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان کی تاریخ بہت کم ہے کی نہیں جا سکتی مطلب کی نہیں جا سکتی مطلب انکاؤنٹیبل ان کا نام چار اماموں میں سب سرک فرسلس پہ آتا ہے انہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا اور فقہ اور بہت ہی عادیس پہ روایت کی ہے ان کا احسن نام نومان بن ثابت تھا اور ان کی جو پیدائش ہے وہی رات میں ہوئی تھی مام آزم کی عمر ساٹھ سال تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے فرماتے ہیں دین سال انتہاں آپ تو اتنے بائے کی بزرگ ہیں آدھیس وغیرہ سب کچھ آپ کو آتا ہے تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کی زکایت وغیرہ بنوئے ہیں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمر وہی دین سال ہے جو امام جعفر صادق کی حدود پر گزر گئی وہاں پہ امام آزم کا مزار مبارک ہے وہاں پہ امام آزم نے چھ ہزار قرآن مکمل کیے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے رمضان کے رمضان اٹھا لیا تو اٹھا لیا ورنہ کلی ولی فکر ہنفی پہ جتنے اعتراضات ہیں وہ فضول ہیں کیونکہ اکثریت صفیقہ ہے ہنفی کو لوگ فالو کرتے ہیں اکثریت تو امید کرتا ہوں یہ آج کو ٹوپک آپ کو پسند آیا اور جزا کرلا ٹائک کریں کمن کریں شیئر کریں خدا حافظ